کوئٹا میں کتاب دوستی کی ختم ہوتے ہوئے حالات کے پیش نظر کہ ہمارا نوجوان کتابوں سے دن بدن دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شہید بازمامت پانڈیشن نے شہباز ٹون میں اپنی مددہ آپ کے تحت ایک لیبریری بنائی ہے جس میں خواتین اور مرد دونوں کتابیں پڑھ سکیں گے لیبریری کے اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیبریری کیسے بنائی ہے اور کس طرح لیبریری کو چلائے جائے گا گھٹن کے اس ماحول میں ہم پر سرکاری سطح پر کوئی لیبریری یاد تو ہے نہیں اگر ہے وہاں پر اتنی جگہ کم ہے کہ جہاں پر بچے اور بچیاں یا جو پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی جس میں ہم جنار روڈ پر قائد عظم لیبریری کی مثال دے سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو صوبے بر سے بچے اور بچیاں نظر آتے ہیں کہ ان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قلم رسول صاحب ماہر نفسیات ہیں معلوم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ لوگ کتاب سے کیوں دور باگتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کتابی انسانی دماغ کے ایک خوراک ہے جو انسان اپنی ذہن میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ وہ میس کرتے ہیں اس کو ڈونڈتے ہیں دنیا میں کہ یہ کہاں ملے گا فرض کرے کوئی مریض کے بارے میں ہو کوئی علم کے بارے میں ہو کوئی غربت کے بارے میں ہو کوئی کسی اور چیز کے بارے میں ہو تو وہ اپنی دماغ کے اندر جو کہ لاث شدہ کوئی گھماوا چیز ہو تو وہ ڈونڈتے رہتے ہیں پھر وہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں کپڑے کی دکاندار سے کرتے ہیں سرزی کی دکاندار سے کرتے ہیں ایک ان کو یہ چیز کے اس کا مشورہ کہاں کرنا ہے وہ کتابوں سے یا لیبریری سی بھی ہوتا ہے لیکن ان کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہوتا اس کا مین وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ پرولمز کو سول کرنے کے لیے وہ میرے اور آپ جیسے دانشور لوگوں نے سٹیٹ نے ریڈیو نے ٹی وی نے مولا کے مسجد میں لوگوں کو نہیں بتایا جنار اور پہ کتابوں کی دکانیں ہوتی تھی وہ کیوں ختم ہو گئی اگر کیا پھر ہمیں ایسے مسخ شدہ حالات نہیں ملیں گے آپ سے میں نے سنا آپ نے مجھ سے سنا اس طرح سے ہے کہ ہر بندہ جو نے وہ دوسری بدنے کا تقلید کرتا ہے اس کا نقل ہوتا ہے ایک زمانے میں تا جو کہ میں اور آپ جب اپنی بچوں کو بتاتے تھے کہ آپ نے کس کو کوپی کرنا ہے تو وہ ایک عالم آدمی ہوتا ہے ایک سمجھدار ہوتا ہے ایک مرکار ہوتا ہے جسرے جو عالم لوگ ہوتے نوٹے بلز ہوتے اسی کو وہ نقل کرتے تھے اور وہ نقل اس بندے کی پیچھے جو تھا وہ علم ہوا کرتا تھا کتابی ہوا کرتے تھے ایسے ڈاکٹر کی پیچھے کتابیں ہیں مولا کے پیچھے کتابیں ہیں استاد کی پیچھے کتابیں ہیں ایک دانشور آدمی کی پیچھے جو انہیں اس کتابیں ہو گئی تو لوگ کہتے تھے کہ جب یہ ایڈیل میں نے بنا ہے تو میں نے یہ کتابیں حصل کرنی اب غزب یہ ہو گیا کہ ہمارے جو آئیڈیل لوگ ہیں وہ چینج ہو گئے اب وہ آئیڈیل جو ایک موس بندے جس کی پیچھے دس لوگ بدماش ہو اس کے ساتھ تلوار ہو اس کے ساتھ جنہیں شنکوپ ہو اس کے ساتھ ایک ایسی گاڑی ہو اس کے ایک عجیب سہولیہ ہو جس کو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کو فالو کرنا ہے اب سازر ہے اس کی پیچھے کیوں سے چیز ہوگی تو یا تو اس کے پیچھے دولت ہوگا یا اس کے پیچھے جنگ روغت ہوگا یا اس کی پیچھے بدماشی ہوگی یا اس کی پیچھے جو نا وہ منفی چیزیں ہوں گی جس پہ وہ مقام بحضت کر چکے تو لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں کتاب کے کتنی ضرورت ہے انسان کی زندگی جس طرح سے جس میں پانی کے لئے خورا کی ضرورت ہے اس طرح انسان کی شخصیت کو سنوارنے کے لئے کتاب اور لبنی کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے میرے نام رابیہ نظر ہے اور میں شہید باز کاکر فانڈیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں اس وقت ہم دیجٹل روم میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کمپیٹرز ہیں اور یہ ہم نے سپیسیفکلی دیجٹلائز کرایا ہے یہ روم تاکہ یہاں بچے آکے جو ہم نے ڈومین دی ہے اس کے ذریعے اپنی جتنی بھی ان کی بکس ہیں ان کے ریسرچرز ہیں ان کے تھیسز ہیں اس پہ وہ کام کر سکے بلوستان کے لئے یہ بہت زبردست پریٹ فارم ہے سب سے پہلے تو میں شہید باز کاکر کو ایک نظرانہ اقیدت بھی پیش کرنا چاہوں گی اور تمام شہدہ کو سلام کروں گی اور ڈاکٹر لال خان کاکر نے یہ جو کاوش لی ہے یہ نیا سٹیپ لیا ہے پہلے بھی وہ بہت کام کر چکے ہیں میڈیکل کیمپ اور ان چیزوں کے سلسلے میں لیکن یہ جو ایک نئی کاوش ہے یہ سب کے لیے ہے نئی جنرشن کے لیے بھی ہے اور فیمیل میل جس کے لیے بھی کہیں غریب امیر یہ سب کے لیے کتاب سب کے لیے اس طرح کی لیبریریاں ہونی چاہیں گے کیونکہ یہ غریب بچے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ فری آف کاسٹ لیبریریا ہے یہاں پہ آپ سے کوئی انسف ریجسٹریشن کی کوئی کاسٹ کی ورنہ آپ سے کوئی چارجز نہیں دیے جائیں گے شہید باز محمد پانڈیشن کے چیرمن ڈاکٹر لال خان کاکر صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں خیال کیسے آیا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کی ڈاکٹر صاحب بتائیں کیسے خیال آیا آپ کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بایزید خان کہ آٹھ آگست دوہزار سولہ کو جو واقعہ ہوا سیولہ اسپطال کوئٹہ میں جس میں ستر کے قریب ہمارے بائی شہید ہوئے ان میں سے چپن وکلہ تھے باقی شہری تھے اور جنرلسٹ تھے میرے ایک چوٹا بائی شہید باز محمد کاکر بھی شہید ہوئے شہید باز محمد کاکر نے پوری زندگی انصاف میرٹ اور علم کو ترجی دینے کے لئے گزاری اور وہ اس ملک ایک نامور وکیل تھے اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست تھے باقی سارے ہمارے بائی جو شہید ہوئے انہی کی خون کو رائے گاہ نہیں جاتے ہوئے ہم نے فونڈیشن بنائی شہید باز محمد کاکر فونڈیشن اور اسی فونڈیشن کے جنرلے تلے جو بورڈ اپ گورنر ہے شہید باز محمد کاکر فونڈیشن کے ہم کافی دو تین یہ وہ اس واقعے کو ابھی سارے تین سال ہوئے مختلف انگل سے سوچا کہ ہم کیسے اپنے جوانوں کو اپنے لوگوں کو اپنے کون کے کو مزید اس طرح حدیثات سے بچائیے تو مختلف اسپیٹ پر سوچے کہ ہماری صوبے میں خصوصاً ملک میں عموماً لائبریز کی بہت کمی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کوئٹا میں تھوڑے بہت لائبریز ہیں اس کے آبادی کوئی پچیس تیس لاکھ کے درمیان ہے اور کوئٹا میں ایک بڑی لائبری ہے قیدہ اعظم لائبریز وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کوئی پانچ سو لوگوں کی کیپسٹی ہے لوگ صبح چی بجے آکے لینے لگا لیتے ہیں تو اسی کمی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایڈیا فلوٹ کیا ایک سال پہلے کہ ہم لائبری بنائیں گے تو آج شکر الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لیسے بھائیوں کی مدد سے آج یہ پہلی برانچ اس کی آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ شہدائے آٹھ اگس کے نام سے یہ لائبری بنائی گئی ہے اور یہ سمپل لائبری نہیں ہے یہ ڈیجیٹل لائبری ہے جہاں پہ خواتین کے لیے بیس کی قریب سیٹ رکھے ہوئے باقی پچاس ساٹھ کی قریب میل کے لیے رکھے ہوئے اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے وسائل کی کمی ہے کہ کاش ہمارے ساتھ نے وسائل ہوتے کہ ہم نتی بڑی بناتے کہ یہاں پہ لوگوں کو کوئی پرابلل نہیں ہوتا تاکہ ہر ایک بندہ مرد عورت بچہ بڑا سارے جب بھی آتے ہم اس کو میمبرشپ دے سکتے یہ بتا دے کتنے لوگوں کی جگہ ہے یہاں پہ کتنے ٹائمنگ کیا رکھی ہے کس طرح آپ اس کو رن کریں گے یہاں پہ یہ مکان ہم نے رنٹ پہ ہائر کیا ہے اب تک ہم نے کسی سے بھی پیسے کوئی مدد نہیں لیا کتابوں کی شکل میں لوگوں نے ہمیں اس ساتھ مدد کی ہے ہم ان کے بہت مشکور ہے اور یہ رنٹ پہ لیا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑکے کام کرے جیسے آپ کے معلوم ہیں یہ لائبری یہ بیلڈنگ چلانا ہے ایک بندی کی بس کیا تو نہیں ہے لائبرین ہونا چاہے جو کپیٹر سکشن ہے کیونکہ ڈیجیٹلائز ڈائبری ہے ہمارے ساتھ کپیسٹی ہے پچاس میل اور بیس فی میل کیلئے اور اس کے علاوہ دس جو سیٹ ہے وہ ڈیجیٹلائز کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں یہ کپیسٹی ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کیلئے اگر کوئی آپ کو ڈونیشن دینا چاہتا وہ کس شکل میں آپ لیں گے نقدی کتابیں کس بہت اچھا سوال آپ نے کیا با عزت خان ہمیں ہر حوالے سے سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ کام لیبریکیاں تک تم نے بنایا ہے اس کو مینٹینگ کرنا اس کو چلانا اس کو ایکسٹینڈ کرنا اس کے لئے وسائل کی ضرورت ہے ہمیں کتابوں کی شکل میں ضرورت ہے ہمیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی شکل میں ضرورت ہے کیونکہ دنیا آج ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے ٹیڈیشنل پڑھائی کا طریقہ چینج ہو گیا ٹکنالوجی کے ساتھ وقت کے ساتھ اور لیکن آپ نے کہا کہ فینانشل جو پیسو کی آولے سے ہمیں بہت ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ پیسو کی آولے سے ایک بات کہوں گا یہ آپ کے چینل کے سب لوگوں کا جو بھی اس میں فینانشلی کنٹریبیوٹ کرے گا ایک پیسہ ایک روپیہ سو روپیہ دے گا آزاروں تک لاکوں تک یہ میں قسم کہتا ہوں آپ کے اس سپلیٹ پارم سے کہ ان کے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا وہ اس کار خیر میں اس راہ میں لایبرین کے شکل میں اگر میں اسائل مل جائے ہم پورے صبح میں ہر گاؤں ہوں شیر میں اس طرح خوبصورت سٹیٹپ بنائیں گے ان کے پیسہ کبھی پرسنل مقصد کے لئے کبھی ذاتی مقصد کے لئے استعمال نہیں ہوگا یہ میں پہلی دفعہ آپ کے چینل کے سب کو میں پیغام دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارا مدد کرتا ہے ان کا پیسہ ہر بندہ ہمیں ایک روپے دے گا ایک لاکھ دے گا وہ اینی ٹیم اینی ٹیم وہ یہ حق رکھتا ہے کہ مجھ سے پوچھے ہمارے منیجمنٹ سے پوچھے کہ دارسا میں نے ایک لاکھ پی دیتے آپ نے کہاں استعمال کر لی یہ اینی ٹیم میں ایک بار بتاؤں با عزید خان پچھلے تین سالے تین سال میں ہم نے ایک روڑ تیس لاکھ اس پونڈیشن کو یہاں تک لانے میں خرچ کی ہیں ہم نے آج تک کسی سے پیسہ نہیں لیا یہ لائبری کا مہنے کا دو ڈائی یا تین ڈائی تین لاکھ کے درمیان خرچات ہے کرایا بل جو انٹرنیٹ کے اور ڈیمیج وغیرہ پلانائی چیزیں اور اس نے سارے خرچے آج تک ہم نے کسی سے نہیں لیا اور مجھے یقین ہے مجھے اپنی لوگوں پہ ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے اتنے مدد کریں گے کہ ہم اس طرح کے مزید لائبریا بنائیں گے اور ایک اور بات میں ساتھ کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹریڈیشنل لائبری نہیں ہوگی کہ اس میں صرف پڑھائی کہتا ہے کہ ہم اس کو مستقبل میں ایک بہت بڑے ریسرچ سنٹر میں اپگریٹ کریں گے اپنی لائف اس کاس کے لئے کمیٹ کیا ہے کمیٹڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی قوم کی مستقبل اپنی قوم کی جو جاہلت ہے اس کو ختم کرنے کے لئے وہ ہے طریقہ علم ہے پیار ہے محبت ہے ہارمونی ہے ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی یقینا ہمارے شہر کو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کے لئے اپنی دلوں میں محبت رکھتے ہیں کتاب اور کلم کی زبان کو اس شہر میں عام کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب صاحب احسیت تھے ڈاکٹر صاحب کو میں قریب سے جانتا ہوں میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک تعلق ہے طویل عرصے سے ڈاکٹر صاحب کو یقیناً اس چیزوں کی ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے زندگی میں سب کچھ دیے رکھا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے جذبہ خدمت خلق کے تہہ دور شہدائے آٹھ آگست جس نے ہمارے صوبے کو اگر ہم کہیں عدالتی نظام میں دولخ کر دیا ہے ہمیں واپس قیام پاکستان کی زمانے جیسی صورتحال میں لے کر گئے ہیں جہاں ہمارے صوبے کے ساتھ نہ وکیل تھے نہ ہمارے وکیل تھے اور وکیل باہر سے آ کر کے ہمارے کیسز لڑتے تھے اس شہدہ کی احسال سواب کے لیے اس شہدہ کو کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے اور اس جیسے ان کے متبادل بنانے کے لیے ہماری ضرورت ہے اس طرح کی لائبریریاں تو آپ نے ہم سب نے مل کر ڈاکٹر صاحب کی شہید بازمامت پرونڈیشن کی مدد کرنی ہے جو بھی کوئی کتاب دے سکتا ہو کوئی پیسے کی شکل میں یہ شہباز سٹون کا علاقہ جو ہے یہ بڑا مہنگا علاقہ ہے کوئیٹا سے باہر لوگ شاید اتنے نہیں جانتے ہو یہاں پہ اب تین لاکھ روپے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اکیلا نہیں چوڑنا اور ہم نے ساتھ دینا ہے نہیں تو شاید جو کچھ دیئے جل رہے ہیں یہ بھی بوجھ جائیں گے بہت شکریہ